ہیلو دوستو کسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وقف مسلم پرسنل لوگ کا سب سے آسان اور سب سے ایزی ٹاپک اور یہ کسچن کئی بار اگزیم میں آ چکا ہے تو اس کو مس مت کیجئے گا سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ جو وقف ہے نا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنی کوئی پراپٹی کسی خاص کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دینا اور جس کا مقصد یہ ہو کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے سمپل آپ کے پاس ایک پراپٹی ہے آپ نے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ آج کے بعد یہ پراپٹی ہے یہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال ہوگی آپ کے پاس ایک گاڑی تھی آپ نے کیا کہا کہ آج کے بعد میری یہ جو گاڑی ہے نا یہ صرف جو مریض ہے نا ان کو پک اینڈڈاپ کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی ہاؤسپیٹل لے کے جانا ہو ٹھیک ہے نا کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے ہے مورڈ پہ ہوا ہے تو وہاں سے اٹھا کے اس کو وہاں پہل یعنی کہ ہاؤسپیٹل پہنچانا یہ اس کام کے لیے استعمال ہوگی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک پراپٹی تھی پلاوٹ تھا آپ نے وہ کہا کہ آج کے بعد جناب اس کے اوپر ہاؤسپیٹل بنے گا اور وہ ہاؤسپیٹل جناب لوگوں کا یعنی کہ فری میں علاج کرے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں وقف ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں جائیں تو وقف ایکچولی ایک اسلامی کونسپٹ ہے آج کے اچھل مارڈرن دور میں بھی یہ کونسپٹ موجود ہے جس کو ہم عام طور پہ ٹرسٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پراپٹی کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں چاہے وہ مویبل ہے یا ایمویبل پراپٹی ہے کس کے نام پہ؟ المائٹی اللہ کے نام پہ گوڈ کے نام پہ آپ پراپٹی ایکچولی اللہ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہو کہ یا اللہ یہ پراپٹی میں نے آپ کو دی لیکن اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ عام لوگوں کو ملے گا اب وہ جو ہے پراپٹی اب اس کے مقصد کیا ہو سکتا ہے ایک تو ریلیجس ہو سکتا ہے یعنی آپ نے مسجد بنا لی آپ نے مدرسہ بنا لیا امام بارگاہ بنا لی ٹھیک ہے جی یا دوسرا اس کا ہو سکتا ہے چیریٹیبل پرپس ہو سکتا ہے آپ نے چیریٹی میں دے دیا آپ نے ہاسپیٹل اسکول بنا لیا ٹھیک ہے کوئی شیلٹر ہوم بنا لیا یا آپ نے جناب کوئی مسافر خانہ بنا لیا کوئی ریسٹ ہاؤس بنا لیا ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی چیز تو یہ اس کا مقصد ہو سکتا ہے اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے وقف سے وقف سے جناب ایک تو چیریٹی ہو جاتی ہے انسان یعنی کہ کسی کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتا ہے خیراتی کام ہو جاتا ہے اور دوسرا اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے سوسائٹیز میں جو غریب ہیں بیچارے جو کمزور ہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں پیسے ہی نہیں ہیں اس کلپ میں بچوں کو پڑھانے کے یا علاج کرنے کے لیے ان کی مدد ہو جاتی ہے اب اگر اس کی میننگ دیکھیں تو یہ عربک ورڈ ہے وقف اس کی انگلیش میں میننگ بنتی ہے ڈیٹینشن یا اس کو ہم بولیں کہ کوئی چیز کسی کام کے لیے مقصود کر دینا ڈیڈیکیٹ کر دینا ٹھیک ہے اچھا اب اس کی مزید جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو مسلم وقف ویلیڈیٹنگ ایکٹ 1913 سیکشن 2 میں ملے گی جس کا مطلب ہے کہ وقف کا مطلب ہے کہ پرمننٹ ڈیڈیکیشن یعنی ہمیشہ کے لیے کسی چیز کو ڈیڈیکیٹ کرنا بائی پرسن پروفیسنگ دہ مسلم فیت وہ بندہ جو مسلمان ہے بائی فیت اپنی کوئی بھی پرپٹی کو فار اینی پرپس کسی بھی پرپس کے لیے ریکرگنائزڈ بائی مسلم لا جو مسلم لا نے ریکرگنائزڈ کیا ہے وہ پرپس اور وہ کیا ہو سکتا ہے فار ایگزمپل دیئے وہ ریلیجیس ہو سکتا ہے پائس ہو سکتا ہے پاک صاف کام ہو سکتا ہے اچھا کام ہو سکتا ہے یا چیریٹیبل وارک ہو سکتا ہے ٹھیکے اور یہی سیم ڈیفینیشن آپ کو وقف ایکٹ 1954 میں ملے گی اب اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ بھائی ایک تو یہ پرمنٹ ہوتی ہے آپ نے جب وقف کرنی ہوتی نا پرپٹی وہ ایک دن یا کچھ ماں یا کچھ منت کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے نہیں کرنی ہوتی یار آپ نے اب گاڈ کو دے دی تو بس اب ساری زندگی کے لیے دے دی it is a permanent اور دوسرا یہ کہ یہ مسلمان بندہ ہی کر سکتا ہے اور یہ پرپٹی ہو سکتی ہے اور اس کا جو مقصد ہے وہ ہی ہوگا جو ہمیں اسلام نے بتایا وہ کون سا مقصد ہے یا تو مذہبی ریلیجس اس کا پرپس ہو یا پائس ہو یعنی بالکل صاف سترہ ہو کوئی illegal یا غیر اخلاقی کام نہ ہو ٹھیک ہے غیر اخلاقی پرپس نہ ہو اور ساتھ میں charity ہو یعنی لوگوں کا فائدہ ہو لوگوں کی مدد ہو ٹھیک ہے ان کا علاج ہو یا ان کی بچے سکول میں پڑھ یا اس طرح کا کام اب اس کی conditions کی ہیں وہ میں پہلے آپ کو سارا definition کے اندر بتا چکا ہوں اب مجھے یہاں پہ repeat کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن چلیں پھر بھی کر لیتے ہیں بھر سب سے پہلے تو سنی لا کے اندر دیکھتے ہیں کہ وقف کی کیا کیا جناب وہ ہے نا conditions ہیں بھر permanent dedication of property ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ جو وقف create کرتا ہے جو بناتا ہے جس کی property ہم اس کو بولتے ہیں واقف جناب وہ بندہ sound mind ہو ٹھیک ہے سمجھدار انسان ہو پاگل نہ ہو lunatic نہ ہو چریہ نہ ہو دوسرا یہ کہ وہ مسلمان ہو by faith اور دوسرا وہ کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ یار میں جس کام یعنی کہ میں جس مقصد کے لیے یہ بنا رہا ہوں وہ نیک مقصد ہے یعنی نیک مقصد اور اس مقصد کے لیے وہ property کو وقف کرے گا جس کو اسلام نے recognize کیا ہے ٹھیک ہے اب وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے پائس اور charitable purpose بھی ہو سکتا ہے یہی ساری چیزیں میں نے یہاں پہ بتائی ہیں یعنی permanent dedication of property اس میں dedication ہمیشہ present ہوگی کہ ہاں بھی میں dedicate کرتا ہوں permanent ہوگی اور یہ dedication جو ہے نا اس میں ہمیں property involve ہوگی چاہے وہ movable ہو یا immovable ہو اس کے علاوہ جو واقف ہے جو create بنا رہا ہے وہ sound mind ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ کوئی پاگل نہ ہو اس کو دورے نہ پڑھنے ہو یعنی کہ وہ اپنے senses میں رہنے والا ہو ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ اس کو خود کو پتا نہ ہو ہر دو گھنٹے کے بعد میں کیا کرتا ہوں میں کیا نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو ایسا بندہ نہیں چلے گا دوسرا یہ ہے کہ وہ by faith muslim ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ اس کو وہ ایک religious مقصد ہو اس کا charitable مقصد ہو اس سے لوگوں کو فائدہ ہو ٹھیک ہے ایک اخلاقی مقصد ہو کو غیر اخلاقی کام نہ کر رہے ایسا نہ ہو کہ اس نے جناب ایک شراب کھانا کول کے بیٹھ گیا وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے وقف کر دیا ایسا نہیں ہوگا صحیح ہے یعنی ایسا کام کرنا ہے یعنی ایسا مقصد آپ کا ہونا چاہیے جو ہر لحاظ سے بہتر ہو اور اسے لوگوں کو فائدہ پہنچے اب شیعہ لوگ کے اندر بھی وقف کا کمو بیش یہی conditions ہیں یعنی کہ وہ perpetual ہونا چاہیے وہ ہمیشہ کے لئے ہونا چاہیے unconditional ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو اور جس کو آپ نے یہ وقف کیا ہے property اس کی position میں دے دینا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو واقف ہے جو یہ وقف create کرتا ہے جس کی یہ property ہے اس کی intention بھی بیچاری کے clear ہونی چاہیے کہ ہاں یار میں اپنی intention وہ declare بھی کرے لوگوں کو بتائے کہ بھئی میں یہ وقف جو ہے نا اللہ کے لئے کر رہا ہوں یا اللہ کے لئے مسئول بنا رہا ہوں اللہ کے لئے میں مسجد بنا رہا ہوں یا اللہ کے لئے میں جناب جو ہے نا اپنی جو گاڑی ہے یا وین ہے وہ charity میں دیتا ہوں وقف کرتا ہوں ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ اس کا جو honor ہے وہ property یا cousin کی گاڑی جناب وقف کر دیں ایسا نہیں ہوگا اپنی ہی property ہونی چاہیے اس کے بعد یہ ہے کہ کیا نان مسلم یعنی کہ وقف کر سکتے ہیں اس کے اوپر different رائے ہے عام طور پر تو یہی ہے کہ مسلم ہی وقف کر سکتا ہے لیکن انڈیا کے کچھ high codes ہیں انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ نان مسلم بھی جو ہے نا property کو وقف کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا جو purpose ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو یعنی اسلامی کی جو principles ہیں ان کے خلاف نہ ہو لیکن کچھ high code نے یہ بھی کہا ہے کہ نان مسلم جو ہے نا وہ وقف کر سکتا ہے property کو public وقف کر سکتا ہے ٹھیک ہے private وقف نہیں کر سکتا اب یہ کون create کر سکتا ہے وقف سب سے پہلے تو بھائی وہ کر سکتا ہے جو founder ہے وقف کا جس کی property ہے جو دینا چاہتا ہے جس کے پاس property ہے اور وہ ہر لیا سے competent بندہ ہو یعنی مثال کے طور پر وہ مسلم ہونا چاہیے sound mind ہو major ہو adult ہو ہر چیز اس کے علاوہ اس کا subject matter جو property کا وہ خود on کر رہا اسی time جب وہ وقف کر رہا یعنی اسی کی property تھی یہ نہ تھا کہ پہلے اس کی property تھی لیکن بعد میں کسی اور کی ہوگی جب کسی اور کی ہوگی تب اس نے اس property کو وقف کیا ایسا نہیں ہے یعنی جب وہ اعلان کر رہا ہے کہ بھائی یہ میں اپنا جو plot ہے یا یہ زمین کا جو ٹکڑا ہے میرے پاس یہ میں وقف کر رہا ہوں تو یہ اسی time اس کے پاس اس کی ownership بھی ہونی چاہیے اس کے علاوہ جناب کوئی شخص اپنی جناب پوری کی پوری جو ہے نہ property بھی وقف کر سکتا ہے لیکن جو testamentary وقف ہوتا ہے یعنی جو will کے ذریعے کیا جاتا ہے اس میں one third جو ہے نہ آپ کر سکتے ہیں one third سے زیادہ کریں گے تو پھر آپ کو اپنے جو نیچے جو آپ کے ورسہ ہوں گے ان سے پوچھنا پڑے گا اب modes کیا ہیں کس طرح وقف create کیا جاتا ہے بھائی ایک تو simple ہے by act of living person آپ اپنی زندگی کے اندر یہ وقف create کر لیں لوگوں کو بتائیں اور create کر لیں کہ اور سارا کچھ اس کے جو منیجر وغیرہ بنا دیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ will کے ذریعے بھی آپ جناب وقف جو ہیں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو وقف ہے نا تب ہی یعنی کہ ہوگا وقف can not operate more than one third of the net asset یعنی one third سے زیادہ property آپ وقف نہیں کر سکتے اگر کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ کو اپنے جو ورسہ ہیں ہائر سے ہیں ان سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی اس کے علاوہ by usage بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آپ کی property تھی لیکن آپ کے استعمال میں نہیں تھی لیکن لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا وہاں پہ مسجد بنا لی وہاں پہ shelter home بنا لیا وہاں پہ کوئی مسافر کھانا بنا لیا ٹھیک ہے کوئی اس طرح کا وہاں پہ school بن گیا یا hospital بنا لیا اب وہ بڑے عرصے سے وہ ایک custom ہے وہ چیز استعمال میں چلی جاری ہے چلی جاری ہے تو پھر تو پھر ہم اس کو بونیں گے کہ اچھا جی یار اب یہ جناب یہ custom یہ وقف create ہو گیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے by usage کوئی property ایک مقصود period بڑے عرصے سے وقف کے لیے استعمال ہو رہی ہے already تو وہ بھی automatically ایک وقف create ہو جائے گا سو پہلا طریقہ تو سمپل آپ خود اپنی life کے اندر create کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ مر جاتے ہیں مرنے سے پہلے اگر آپ will کرتے ہیں تو will کے اندر بھی آپ وقف create کر سکتے ہیں اور دوسرا by custom by usage بھی ہو سکتا ہے اب دیکھیں گے coins بھائی سب سے پہلے تو public وقف یعنی فیصہ بھی لیلا سب عوام کے لیے کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے road بنا لیے bridge بنا لیا سارا کچھ property school بنا لیا hospital بنا لیا اس میں کوئی قید نہیں ہے general public کے لیے اس کے لئے private وقف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو وقف آل اولاد بھی کہا جاتا ہے یا اپنی family members کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کوئی وقف بناتے ہیں اب ہوتا اس میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے ایک hospital بنایا اس school بنایا اس میں ہر قسم کا بچہ پیاد آئے اور لوگ اپنے علاج کراتے ہیں اگر وہ hospital ہے لیکن اس وقف کا جو بینی فیمیلی کو جارہا ہے تو ایسی کو ہم بولتے ہیں private وقف اور بعض وقف بھی ہوتے ہیں یعنی private اور public دونوں کو مکس کر بھی وقف بنا سکتے ہیں اب متولی کیا ہوتا ہے اس وقف کے اندر متولی اس بندے کو بولتے ہیں جو اس وقف کا care taker ہوتا ہے آپ نے ایک property تھی وقف کر دی آپ نے ایک hospital بنا لیا اب hospital کا وقف ہے اس کو manage کرنے کے لئے ایک manager چاہیے اس manager کو متولی بولا جاتا ہے اب یہ متولی کون لگائے گا سب سے پہلے تو وہ خود واقف لگا سکتا ہے یا تو واقف خود پہلے بن جاتا ہے میں ایک hospital بنائے اس کو hospital وقف کر دیا میں خود اس کا واقف بن گیا یعنی میں خود اس کا متولی بن گیا اس کو manage کرنا شروع کیا ایک تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس سے میں وقف execute کروارہ ہوں اس کو میں متولی بنا دوں یا متولی جو ہے اپنے متولی بھی بنا سکتا ہے پہلے ایک متولی تھا وہ چلا گیا تو پھر وہ کسی اور کو بھی متولی اپائنٹ کر سکتا ہے عدالت بھی اپائنٹ کر سکتی ہے اسے بندے کو مینجر کو جس کو متولی بولتے ہیں یا وقف بورڈ ہوتا ہے ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے قسم کی تو کانون کے یاد نہیں آ رہا اس میں تو یہ ہے کہ عورت بھی متولی بن سکتی ہے اگر اس وقف کا مقصد ہے اس کے لئے بہتر ہے اگر مسجد کے لئے عورت کو متولی بنا دیں وہ تو مناسب نہیں ہے اگر ایسا ایک مدرسہ ہے یا بچیوں کا اسکول ہے یا ایسا ہسپیٹل جہاں پہ صرف عورتوں کا ہی جو ہی ٹیٹمنٹ کی جاتی ہے تو اس کے لئے تو آپ فیمل کو متولی بنا سکتے ہیں یعنی ہم نے پرپس دیکھنا ہے جب ہسپیٹل بنائے آپ اس کے متولی ہیں آپ نے ہسپیٹل کے لئے کام کرنا ہے اس کے معاملہ دیکھتے ہیں اس کی کوئی پرابلم سے ان کو بہتر کرنا ہے اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیی کہ آپ کے ہسپیٹل سے زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ پہنچائیں اس کے علاوہ اگر آپ کوئی پروپٹی ہے وہ اس کی وقف کی وہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا پیسے ادھار لینا چاہتے ہیں یعنی آپ کا یہ ہے کہ یار اگر میں پروپٹی بیچ کے کوئی اور لے ہوں کسی اور جگہ بڑی جگہ ہسپیٹل بناؤں تو یعنی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کہ وہ وقف کو پروٹیکٹ کرے اس کی پروپٹی کو پروٹیکٹ کرے اس کے علاوہ جناب اس پروپٹی کو رینٹ بھی دے سکتا ہے اگر 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 فارمنگ کریں کاشتکاری کریں تو وہ تین سال تک دے سکتا ہے لیکن اس کے لئے بھی کہا جاتا ہے اس کو جانا کا کام کرنا ہے اس وقف پروپٹی کو تو یہ جناب ہو کر سکتا ہے وہ عدالت میں سو بھی کر سکتا عدالت سے مانگ بھی سکتا کہ میرے پیسے بڑھو میرے بہت کم میں اچھا جی اب متولی کو کون ریموو کر سکتا ہے ایک تو عدالت کر سکتا عدالت کن گراؤنڈ پہ کرے گی جب دیکھے گئے کہ متولی پاگل ہو چکا ہے یہ صحیح کام نہیں کر رہا یہ اس وقف پروپٹی کو ڈیمیج کرتا ہے اپنی ذاتی استعمال کے لئے کرتا ہے اور بہت الٹی سی حرکتیں کر رہا ہے تو عدالت اس کو ریموو کر سکتی ہے دوسرا یہ کہ وقف بورڈ ہے وہ بھی ریموو کر سکتا ہے وہ کمیٹی جو بنی ہوگی سیکشن 64 وقف ایکٹ کے پاس بھی اتھارٹی ہے کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ یہ اچھے بندے نہیں ہیں یہ نہ کام پہ آتے ہیں نہ دیکھ بال کرتے وقف کی پروپٹی کا تو وہ اس کو بھی نکال سکتے ہیں اور واقف بھی جناب جو اس پروپٹی کا جو فاؤنڈر ہے جس کی یہ پروپٹی ہے جس کو اس نے وقف کے لئے دیئے وہ بھی اس کو remove کر سکتا ہے لیکن ہاں اگر جو وقف نامہ ہے جب آپ پروپٹی وقف کرتے تو آپ ایک قسم کا ڈاکومنٹ بھی سائن کرتے اس کے اندر اگر آپ نے یہ لکھا ہے کہ واقف کے پاس مطولی کو ہٹائے تو اس کو بھی ہٹا سکتا ہے اگر وہ وقف نامہ کے اندر درج ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا ٹاپک پیپر آپ کے نزدیک ہے اس لئے میں نے اس کو بہت سیمپل کیا ہے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا بس میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کا پیپر ہو جائے اور اگر کوششن آئے گا تو آپ مجھے پوری امید ہے کہ آپ یہاں سے کر لوگے آپ کے لئے بہت انف مٹیرل ہے سو اس کو دیکھیں پڑھیں سنیں اور میری اس لیکچر کو بار بار سنیں دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا آپ کا یہ کوششن بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھیں بائی بائی ٹپ ٹاپ